فیکٹی ٹیورڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کی فوج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ بارڈر کی حفاظت ہو یا پھر دشمنوں سے جنگ کا معاملہ ہو اس ملک کی فوج ہی ملک کا دفاع کر سکتی ہے لیکن اگر اس کے برعکس دشمن ملک میں بحروپیہ کی شکل میں گھس کر دنگے فساد شروع کر دیں تو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے خفیہ ادارے بنائے جاتے ہیں جو ملک کی انٹرنل سکیوٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور دشمنوں کی سازشوں کا پردہ فاش کرتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہیں جیسا کہ امریکہ کی سی آئی اے ایپ بی آئی اور برطانیہ کی ایم آئی سیکس کی طرح پاکستان میں بھی کچھ خفیہ ادارے موجود ہیں جو ملک کے غداروں اور ملک میں چھپے دشمنوں کی صفائی کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو پاکستان کی کچھ انٹیلیجنس ایجنسز کے بارے میں بتاؤں گا مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے نئے ناظرین میں سے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپیشل برانچ کی سپیشل برانچ پاکستانی پولیس کا ایک خفیہ ادارہ ہے جو کہ ایک اضافی انسپیکٹر جنرل کے انڈر کام کرتا ہے اس ادارے کا مین مقصد گورنمنٹ کے اوپر نظر رکھنا ہے یہ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پولیسز کو کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کی زندگی اور ان کی پرابٹی کی حفاظت کرتا ہے اور ملک میں لا این آرڈر کو منٹین کرتا ہے اس کے فیلڈ آفسز پنجاب کے تمام اضلاع میں موجود ہیں یہ ڈپارٹمنٹ نو خطوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر خطے کو ایک ایس ایس پی آفیسر کنٹرول کرتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ایف آئی اے کی جو کہ کارکردگی کی بنیاد پر اس وقت پانچویں نمبر پر ہے اور ایف آئی اے کا پورا نام فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پاکستان میں اس ادارے کا قیام تیرہ جنوری انیس سو پجھتر میں کیا گیا ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن ہیں جو کہ گریڈ بائس کے آفیسر ہیں ایف آئی اے میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ایمپلائز کو کلاسیفائیڈ رکھا جاتا ہے شروع شروع میں جب ایف آئی اے کو بنایا گیا تھا تب اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی خفیہ کرپشن کو روکنا وائٹ کالر کرائم سے ڈیل کرنا اور منی لانڈرنگ کو روکنا تھا لیکن کچھ عرصے بعد اس ادارے کو بہت وسیع کر دیا گیا ایمیگریشن کے سارے رول اس ادارے کے انڈر کر دئیے گئے اس کے علاوہ ایف آئی اے انسانی سمگلنگ کو بھی روکتا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے علاوہ یہ ادارہ ٹیراریزم فنانسنگ کو بھی روکتا ہے ایف آئی اے پاکستان کی سائبر سکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ملک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سی ٹی ڈی کی سی ٹی ڈی کا پورا نام کاؤنٹر ٹیراریزم ڈپارٹمنٹ ہے انیس سو پچانوے میں کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو بنایا تھا شروع شروع میں یہ ایک چھوٹی سی آپریشنل یونٹ تھی لیکن اب یہ ڈیویلپ ہو کر ایک پورا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اس کے ریجن آفسز پورے پنجاب میں ہیں 21 جولائی 2010 کو کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یعنی کہ سی آئی ڈی کو کاؤنٹر ٹیراریزم ڈپارٹمنٹ یعنی کہ سی ٹی ڈی کے نام دے دیا گیا تھا اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی کسی بھی قسم کی دہشتگردی کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ان سے فائٹ کرنا ہے یہ پاکستان کا انٹی ٹیراریزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرنے والے امپلائنس کو خفیہ اور جدید طریقوں سے ٹریننگ دی جاتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد ٹیراریزم سے جڑی کسی بھی انفرمیشن کو حاصل کرنا اور دہشتگردی کو روکنا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایم آئی کی جو کہ پاکستان میں رینکنگ کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر موجود ہے ایم آئی کا پورا نام ملٹری انٹیلیجنس ہے اور یہ پاکستان آرمی کا ایک خفیہ ادارہ ہے ایم آئی کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے اس ادارے کو 1948 میں بنایا گیا تھا اس ادارے کے ڈریکٹر جنرل سید آسم منیر ہیں ایم آئی کے نوجوان یونی فارم میں رہتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ ریاست کے خلاف ہونے والی کسی بھی قسم کی کاروائی کے لیے بہت منظم طور پر کام کرتا ہے ایم آئی اس وقت پاکستان کی تینوں آرمیڈ فورسز یعنی کہ ائر فورس نیوی اور آرمی کے لیے کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ادارہ فوج کی جاسوسی کی تحقیقات سمیت پاکستان کے اندر موجود غیر ملکی ایجنٹس اور سلیپر سیلز کی شناخت کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے مبینہ طور پر کام کرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آئی بی کی جو کہ اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے آئی بی کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے یہ پاکستان کی سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ پاکستان کی سب سے پرانی خفیہ ایجنسی ہے جسے ستارہ اگست انیس سو سنتالیس میں بنایا گیا تھا آئی بی کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر سلیمان خان ہے اس کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں موجود ہے اس ادارے کے تمام آپریشنز پرائم منسٹر آپ پاکستان کے آرثرائزڈ ہوتے ہیں آئی بی کا چیف کسی بھی مشن کی رپورٹ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو دیتا ہے اس ادارے کا مین کام سیاستدانوں اور ملک میں ہونے والی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ ادارہ دہشت گردوں اور دوسرے ملکوں کے خفیہ ایجنس کو بھی پکڑتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آئی ایس آئی کی جو کہ پاکستان سمید دنیا بھر کی نمبر ون خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی کا پورا نام انٹر سرفسز انٹیلیجنس ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے آئی ایس آئی کو یکم جنوری 1948 کو بنایا گیا تھا آئی ایس آئی کا ہیڈو کورٹر اسلام آباد میں ہے اور اس کے ڈریکٹر جنرل نوید مختار ہیں آئی ایس آئی کے ایجنٹس کو خاص طور پر آرمی ائر فورس اور نیوی میں سے چنا جاتا ہے آئی ایس آئی کا ڈریکٹر جنرل ایک تھری سٹار آرمی کا آفیسر ہوتا ہے جو کہ پرائم نیسٹرہ پاکستان اور آرمی چیفہ پاکستان کی طرف سے ریکمنٹ کیا جاتا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں آئی ایس آئی خاص طور پر فارنل ریلیشنشپ کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ یہ انٹرنل انٹیلیجنس اور ایکسٹرنل انٹیلیجنس دونوں کا کام سر انجام دیتی ہے دوستو آئی ایس آئی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے چند مشہور خفیہ ادارے جن میں سے چند ایک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے ادارے اور بھی ہیں جو ملک کی بقا کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں دوستو اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ